موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ہم آپ حضرات کی خدمت میں ایک نہایت اسلامی اہم موضوع لے کر کے حاضر ہوئے ہیں یعنی ایسی باتیں اور ایسی چیزیں لوگوں کو بتائی جائیں جس سے انسان کے دل میں تعات الہی کا جذبہ پیدا ہو اور زیادہ سے زیادہ نیک آمال کرنے کی رغبت اس کے اندر ہو اور انسان ہر وقت نیکیوں میں بھاگ دور اور اس کے لئے کوششیں کرتا ہو محترم ناظرین بات اصل یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ایک ایسا مذہب ہے جس میں اللہ تعالی نے بڑی خوبیاں اور بڑی خیر و برکت رکھی ہیں جن کو محاصن اسلام اور خسائل اسلام کہا جاتا ہے اسلام خوبیوں والا مذہب ہے اس کے اندر بڑے کمال ہیں ہر ایک کے حقوق کا لحاظر رکھا گیا ہے اسلام دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے ایک تو ہے حقوق العباد دوسرے حقوق اللہ حقوق اللہ اور حقوق العباد انہی دونوں کے مجموعے کا نام اسلام اسلام ہے اللہ رب العالمین نے ہر انسان پر دو قسم کے حقوق مقرر کیے ہیں ایک حقوقوں ہیں جن کا تعلق اللہ تعالی سے ہے جیسے توحید باری تعالی، نماز، روزہ، حج، عمرہ یہ سارے عامال جو ہیں ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہے جیسے کہ حدیث کے اندر آیا حضرت معاد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم باہر نکلے اور آپ سوار تھے آپ نے مجھے پیچھے بیٹھا لیا آپ آگے بیٹھے تھے وَكُنْتُ رَدِیْفَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نبی علیہ السلام کا ردیف تھا عربی زبان میں ردیف کہتے ہیں اس انسان کو جس سواری پر پیچھے بیٹھتا ہے اس کو ردیف کہا جاتا ہے نبی علیہ السلام سواری کے نکل پکڑے ہوئے تھے اور میں آپ کے پیچھے بیٹھا تھا اور اتنا قریب میں بیٹھا تھا کہ ہمارے ٹانگیں ہمارے پیر نبی علیہ السلام کی قدر مبارک سے ٹکرا رہے تھے نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ کے باہر نکل گئے ہم کو لے کر کے ایک میدان میں جب پہنچے حضرت معاد بن جبل کہتے ہیں میں نے کہا اللہ ورسولہ عالم اللہ اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں پھر نبی علیہ السلام نے اشارت میں اے معاد حق اللہ علیہ العباد اَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُو بِهِ شَيَّ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کریں وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ اور بندوں کے حقوق اللہ پر یہ ہیں کہ اگر بندے اللہ ہی کی عبادت کریں اور اپنے آپ کو شرکے سے بچائیں تو اللہ ان کو سزا نہ دے ان کو عذاب نہ دے انہیں جہنم میں نہ ڈالیں تو کہیں نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ سب سے بڑا حق یہ ہے اللہ کا کہ انسان صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور یہی مطلب ہے اس آیت کا جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعَبُدُونَ ہم نے انسانوں اور جننوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری ہی عبادت کریں ہمارے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اس قسم کی باتیں جو ہیں توحید ہے ایمان کی ارکان ہیں ارکان اسلام ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے اور دوسرا حق جو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض قرار دیا ہے وہ ہے جس کا تعلق اللہ کی عبادت سے نہیں ہے بلکہ اللہ کے بندوں اور مخلوق سے ہے جسے والدین کے حقوق ہیں اولاد کے حقوق ہیں زوجین کے حقوق ہیں پڑوسی کے حقوق ہیں یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے جانوروں کے حقوق بھی انسانوں پر رکھے ہیں اور آپ نے بڑی تاقید کیا جس کا حق ہم نے تم پر مقرر کیا ہے اگر وہ حقوق ادا نہیں کروگے تو قیامت کے دن تمہاری گرفت ہوگی ان کو کہا جاتا ہے حقوق العباد تو اسلام دونوں حقوق کے مجموعے کا نام ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد اسی لیے قرآن پاک کے اندر بے شمار مقامات پر اللہ نے بہت ساری آیات نادل کی ہیں جن میں حقوق اللہ کے ساتھ فوراً اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کا تذکرہ کیا ہے اور اللہ کا مقصد صرف یہ ہے کہ جس طرح سے ایک مسلمان ہمارا حق حقوق اللہ ادا کرتا ہے ایسے ہی انسان اتنا ہی ضروری سمجھے کہ حقوق العباد بھی ادا کرے قرآن پاک سورة البقرہ کی آیت تمر 177 ہے جس کو آیت الایمان اور آیت الدین کہا جاتا ہے یہ بڑی اہم آیت ہے ناظرین اس آیت پر غور کریں تاکہ اسلام کی خوبیاں سمجھ میں آئیں کہ جس طرح سے اسلام میں حقوق اللہ کی تعقید کی گئی ہے اتنی ہی تعقید اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کی بھی کی ہے ناظرین سورة البقرہ کی آیت نمبر 177 ایسی آیت ہے کہ اس آیت کا نام ہی آیت الدین اور آیت الایمان رکھا گیا ہے یہ ساری باتیں یہ تقریباً اس حدیث کے اندر سولہ سترہ باتیں بیان کی گئی ہیں جب کوئی کلمہ گو ان تمام باتوں کو اپنے اندر اپناتا ہے اور پیدا کر لیتا ہے اس کے مطالق اللہ نے فرمایا اولائک اللہ صدقوں یہ لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں سچے مسلمان ہیں اور یہ ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں اس پر ذرا غور کریں کہ وہ کون سی سولہ سترہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالی نے بیان کیا ہے نمبر ایک اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے مقرر کردہ حساب کتاب والے دن آخرت پر ایمان رکھتے ہیں فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان رکھتے ہیں یہ ہیں ارکان ایمان جو ہر مسلمان پڑھتا ہے اور اقرار کرتا ہے یہ چیزیں جو بھی تک آپ نے سنا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ وَالنَّبِيِّينَ تک آپ ذرا دیکھیں یہاں صرف اللہ تعالی نے حقوق اللہ بیان کیا ہے یہاں حقوق العباد کا کوئی تذکرہ نہیں لیکن اس کے بعد فوراً اب آپ سنیں وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ دَوِي الْقُرْبَى بلکہ آیت کا ترجمہ بھی سنتے جائیں سحقیقی ما او مومن نہیں ہیں جو مشرق یا مغرب کی طرح مہ کر کے نماز پڑھیں اسل دینی ہے کہ انسان اللہ پر ایمان رکھے آخرت پر ایمان رکھے اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھے اللہ کی ساری آسمانی کتابوں پر ایمان رکھے تمام نبیوں پر ایمان رکھے یہ سارے حقوق اللہ ہیں آگے اللہ نے رشاہ ترمائیا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَشَاكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَالْسَّائِلِينَ وَفِرْرِقَابَ یہاں دیکھیں چھے سات چیزیں جو اللہ نے بیان کیا ہے ان میں سے ہر ایک تعلق اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد سے رکھا ہے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى مال کی محبت ہونے کے بوجود اپنا مال وہ قرابتداروں کو دیتا ہے یتیموں کو دیتا ہے مسکینوں کو دیتا ہے مسافروں کو دیتا ہے وَالسَّائِلِينَ مَاگنے والوں کو دیتا ہے وَفِرْ رِقَابِ اور گردن آزاد کرانے میں اپنا مال دیتا ہے وَآقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَا پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں حقوق العباد کا تشکرہ کر دینے کے بعد پھر رب العالمین نے دو چیزیں حقوق اللہ کی بیان کی فرمایا وَآقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَا نماز قائم کرتا ہے اور زکاة دیتا ہے اکثر اہلِ علم کا خیال تو یہ ہے کہ اقامتِ صلاح حقوق اللہ ہے اور ایتاِ زکاة کا تعلق حقوق اللہ سے نہیں بلکہ یہ حقوق العباد سے ہے آگے اللہ نے ساتھ رمایا وَالْمُوفُونَ بِأَحْدِهِمْ اِذَا عَاحَدُوا اور جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کو پورا کرتے ہیں وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأَسَاءِ وَالضَّرَّانِ اور ہمیشہ وہ صبر کرتے ہیں مصیبت میں بیماری میں پریشانی میں تنگ دستی میں وَحِينَ الْبَأَسِي یہاں تک کہ وہ دشمنوں کا خوف اور ڈر بھی جو ہوتا ہے تو اس پر بھی وہ صبر سے کام کر لیتے ہیں ہمت نہیں ہارتے ان تمام چیزوں کو بیان کر دینے کے بعد ناظرین جس میں حقوق اللہ بھی ہیں حقوق العباد بھی ہیں ان سولہ سترہ چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اے لوگو یہ بندے ہیں جو سچے مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ سچے مسلمان ان کو قرار دے رہا ہے اس آیت میں جو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بھی پابندی کرتے ہیں اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یہی اصل میں متقی اور پہیدگار ہیں اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک سورة النیسہ کی آیت نمبر 36 میں بھی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو بیان کر دیا ہے اور ترگیب دلائی ہے کہ جس طرح سے حقوق اللہ کی پابندی ضروری ہے تم پر ایسے ہی حقوق العباد کی بھی پابندی ضروری ہے رب العالمین نے فرمایا وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ حِسَانًا وَبِدِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامًا وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِدِ الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَقُورًا ناظرین اس آیت کریمہ میں جو سورة النشاہ کے آیت نمبر 36 ابھی ہم نے آف حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دس باتیں بیان کی ہیں اور ان دس باتوں میں صرف ایک بات حقوق اللہ سے متعلق ہے اور نو باتیں جو ہے حقوق العباد سے متعلق ہیں اس سے اندازہ لگتا ہے کہ اسلام میں اللہ رب العالمین حقوق العباد کی کتنی اہمیت اور کتنا اونچا مقام و مرتبہ دیا ہے اور کس قدر تحقید کی ہے اس کی رب العالمین نے فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعَ میرے بندوں شرم اللہ کی عبادت کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو پھر اس کے بات فرمایا وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اب ایک جملے میں وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعَ میرے حقوق اللہ کا تذکرہ کر دینے کے بعد فوراً اللہ نے حقوق العباد کو شروع کیا فرمایا وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا چونکہ اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ نے انسان پر اس کے ماباپ کا رکھا ہے اسی لئے اب سب سے پہلے ماباپ حقوق کا تذکرہ کیا فرمایا جس طرح سے اللہ نے اپنی عبادت تم پر فرس کرار دیا ہے اسی طرح سے وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا والدین پر احسان کرنا ان کی خدمت کرنا ان کے ساتھ حسوس نے سلوک کرنا بھی تم پر اللہ تعالیٰ نے فرس کرار دیا ہے وَالْيَتَامَا يَتِيمُوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا فرس کرار دیا وَالْمَشَاقِينَ مشکین محتاج پریشان حال غریب اور فقرہ کے ساتھ بھی احسان کرنا اللہ تعالیٰ نے تم پر فرس کرار دیا ہے وَالْجَارِدِ الْقُرُبَا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرس کرار دیا ہے کہ قرابتداروں میں جو پڑوسی ہوتے ہیں پڑوسی بھی ہو اور قرابتدار بھی ہو اس پڑوسی کے ساتھ بھی احسان کرو وَالْجَارِ الْجُنُوِ بھی اور اسی طرح سے اس پڑوسی کے ساتھ بھی تم بھلائی کرو جو پڑوس میں ہے لیکن تمہارا قرابتدار رشتے دار نہیں اجنبی ہے وَالْصَاحِبِ بِالْجَمْبِي یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے حقوق العباد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَالْصَاحِبِ بِالْجَمْبِي تمہارے بازو میں جو رہنے والا انسان ہے اس کے ساتھ بھی بھلائی کرنا اللہ نے تم پر فرض قرار دیا ہے اور تمہارے ساتھ تمہارے بازو میں یعنی تم کہیں آفس میں کام کرتے ہو تمہارے بازو میں اس کی کرسی ہے تم سفر کر رہے ہو سفر میں تمہارے بازو میں کوئی بیٹھا ہوا ہے تم کہیں کھانے پینے کے لیے چل پھر رہے ہو یا کوئی اور معاملہ ہے تمہارے ساتھ جو چل رہا ہے تمہارے ساتھ قریب جو بہتا ہوا ہے کھڑا ہوا ہے او چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کے ساتھ بھی احسان کرنا بھلائی کرنا تم پر اللہ نے فرض قرار دے دیا ہے اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وَبْنِ السَّبِيل مسافروں پر بھی اللہ تعالیٰ نے احسان کرنا بھلائی کرنا فرض قرار دے دیا ہے یہاں تک کہ اللہ اکبر وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ تمہارے جو نوکر چاکر تمہارے جو گنام اور بادی ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کرنا بھلائی کرنا اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض قرار دے دیا ہے آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا انسان اکثر و بیستر کبھی اپنے حسن پر کبھی اپنے جمال پر کبھی اپنے مال پر کبھی اپنے حسب نصب پر کبھی اپنے مال دولت قوت و طاقت پر تقبر کرتا ہے کبر اور گرور آ جاتا ہے اپنے سے لوگوں کو حقیر اور ظلیل سمجھنے لگتا ہے مشکینوں کو جھڑکیاں دینے لگتا ہے چونکہ سب سے خطرناک چیت اسلام میں کبر اور گرور ہے اور ہمیشہ شریعت کی پابندی کرنے کتاب اللہ سننے کے رسول پر عمل کرنے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں ناظرین سب سے بڑی رکاوٹ جو بنتی ہے جو چیت وہ ہے دل کا قبر اور گرور اور گھمند تکبر اور گرور انسان کے دل میں آ جاتا ہے تو انسان کو ہر اچھے کام سے روک دیتا ہے اسی لئے انسان کو تکبر اور گرور سے منع کرتے ہوئے اس آیت میں دسمی اور آخری چیز اللہ نے بیان فرمائی اللہ تعالیٰ قطعاً اس انسان کو پسند نہیں کرتا جس کے اندر کبر ہو غرور ہو اور اللہ کے بندوں پر فخر اور تکبر کرنے والا ہو فخر اور گرور یہ دونوں بترین چیزیں ہیں رب العالمین نے رشات رمائی دنیا کا سب سے بڑا نافرمان ابلیس جو ہے ابلیس کو جس چیز نے زلیر اور خار کیا جنت سے نکلوایا اور اللہ کی نافرمانی کرنے پر جس چیز نے ابلیس کو مجبور کیا آمادہ کیا اللہ نے فرمایا اس ابلیس کے دل کا قبر اور گرور اور تکبر تھا اسی لئے تکبر بترین چیز ہیں اللہ رب العالمین اس سے ہمیں منع کیا ناظرین اس آیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دس باتیں اللہ تعالی نے بیان کیا دین اسلام کی ان میں ایک بات اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اس میں اللہ نے اپنا حق بیان کیا اب اس کے بعد نو چیزیں جو بیان کی ان تمام نو چیزوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ ہم سب کو اللہ تعالی حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بھی پابندی کرے گا تب ہی انسان جنت میں جا سکتا ہے چنانچہ سور آل عمران کی بڑی اہم آیت ہے اللہ رب العالمین نے ساتھ رمائے اللہ رب العالمین نے یہ ایسی زبردست آئے تھے ناظرین کہ اس میں اللہ نے نجات کو موقوف قرار دیا ہے کہ جب تک انسان حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد نہیں ادا کرتا اور جس انسان کو صرف حقوق اللہ کی فکر اور حقوق العباد کی فکر نہ کرے وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اب ذرا آیت کا ترجمہ سنیں رب العالمین نے فرمایا سارعو کا مطلب آتا ہے اے مومنوں ذرا جلدی کرو تاخیر نہ کرو لا پرواہی نہ کرو سستی اس میں نہ کرو جو زندگی تمہیں دنیا میں ملی ہے موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں صحت تندرستی کا کوئی بھروسہ نہیں جو میں نے تمہیں جو خوشحالی عطا کی ہیں وسدندگی عطا کی ہیں وَسَارِعُوا الَا مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ ذرا جلدی کرلو دور کو لگا لو کوشش کرلو اُسْا الَا مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ اپنے رب کی مغفرت کرانے کے لیے یعنی جتنی جلدی ہو جائے وہ آمال کرلو وہ نیکیاں اپنا لو جن آمال اور نیکیوں کی برقص سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تمہاری مغفرت اور بخشش کر دیتا ہے اُن آمال کی طرف دوروں وَجَنَّتِنْ أَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ اور اُسْ جنت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرلو جس جنت کی لمبائی اور چوڑائی ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کے برابر ہوگی ایک ادنہ درجے کا جو جنتی ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشانت رمایا ایک ادنہ درجے کا سب سے چھوٹی جنت والا انسان جو ہے اُس کی جنت دنیا کی دس گناہ برابر ہوگی اللہ تعالیٰ اُس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ جلدی کرلو ساری لا پرواہی دور کرو سستی ختم کرو اور اُس جنت کو حاصل کرو جس کی لمبائی چوڑائی ساتوں زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے اعدت للمتقین اور یہ جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے جن کے اندر تقویٰ ہو جو متقین ہیں انہی کو یہ جنت ملے گی غیر متقین کو یہ جنت ملنے والی نہیں ہے اب سوال ہے کہ متقین کون ہیں اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں متقین کی خوبیاں بیان کی نمبر ایک الَّذینَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْرِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ اِذَا فَعْلُوا فَاهِشَةً اَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُوا الظُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعْلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّحَ رَبُّ الْعَالَمِينَ اس سے اگلی آیت جو میں نے پہیو ادت للمتقین کے بعد اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بالکل واضح کر دیا کہ متقین کی علامات اور متقین کی نشانیاں کیا ہیں وہ نشانیاں سنیں اور ناظرین اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں جنت کا مستحق بنائے جب یہ بات واضح ہو گئی جنت متقین کے لیے ہے اب متقین کی خوبیاں کیا ہیں نمبر ایک الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ جو اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی لیدہ کیلئے خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی ناظرین متقین کی سب سے پہلی علامت سب سے پہلی نشانی اللہ رب العالمین انفاق فی سبیل اللہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں اللہ کی دیئے ہوئے مال کو خرچ کرنا مساجد میں مدارس میں یتیموں پر بیواؤں مبر فی سبیل اللہ دین کی تبلیغ میں دین کی نشروعشات کے لیے ہر اچھے کام میں اپنے مال کو خرچ کرنا یہ متقین کی پہلی خوبی بیان کی گئی ہے گرچہ انسان تنگ دست ہو خوشحال ہے تو اپنی خوشحالی کے حساب سے خرچ کرے اور اگر تنگ دست ہے تو یہ نہ کہیں میرے حالات اچھے نہیں اللہ نے فرمایا متقین وہ ہیں کی پریشان حالی میں بھی اپنے استطاعت کے مطابق کو خرچ کرتے ہیں دوسری خوبی بڑی اہم ناظرین غصے کو پیڈانا اور تیسری نشانی بیان کی گئی لوگوں کو ماف کر دینا اور چوتھی خوبی یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور ایک پانچویں خوبی یہ بیان کی گئی کہ جب ان سے سیطان کو یہ گناہ کروا دیتا ہے تو گناہ پر اڑے نہیں رہتے بلکہ توبہ استغفار کر لیتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی علامت جن کو جنت کا وارث قرار دے گا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بیان کیا ہے جو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بھی پابندی کرتے ہیں ناظرین یہ چند باتیں میں نے اسلام کی خصوصیات اور خوبیوں میں سے بیان کیا کہ اسلام میں حقوق اللہ حقوق العباد دونوں کی تاقید کی گئی ہے اور دونوں کو ادا کرنے کے بعد ہی انسان سچا مومن بنتا اور جنت کا مستحق بنتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ملکی توفیق رسیب فرمائے اقول قولی هذا واسغفر اللہ من كل ذنب واتوبہ الی موسیقا 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 موسیقی